اسلامی وائز ڈیجیٹل ساؤنڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامی ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاور، حمد و نات، نظم اور تقریر ڈیجیٹل سٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی سٹوڈیو کالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سیڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے میاری ادارہ اسلامی وائز رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشاط آباد فیصل آباد فون نمبر سفر تین سو تیس چھے پانچ دو پانچ تین سات سفر ارحائی اور دوستو حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت ان اکنتم لہو اخلکم وان فررتم منہو اگردکم جب سے زندگی اور موت رسا کشی شروع ہے جب سے زندگی اور موت آپس میں پنجہ آزمہ ہیں اسی دن سے یہ فیصلہ ہے کہ فتح موت کی ہوگی شکست زندگی کی ہوگی وہ اتنے بڑے مالدار کا بیٹا ہو یا کسی ریڑی چلانے والے فقیر کا بیٹا ہو مال کی دنیا تو ویسے ہی بہت چھوٹی دنیا ہے وہ انبیاء ہوں وہ رسول ہوں وہ عرش کے فرشتے ہوں کل نفس کا دفت الموت ہر ایک کو یہ کہلہ دینہ ہے اس مفہوم کو لنے تھوڑا اور وسیع کیا کل شیئن ہا لکن الا وجہ شیئ میں ہر شیئ آگیا اللہ کے سوا اللہ کے سوا ہر ایک کے لئے موت ہے تو حضرت علی نے فرمایا الموت لیس منہ الفوت جب بھی اسے ٹکراؤگے تمہیں ہی گرنا ہے ان اقام تم لہو مقابلہ کروگے گروگے ان فرر تم منہو اس سے بھاگوگے ادھرککم پکڑے جاؤگے تو اب کیا کرو جب کوئی راستہ نہیں ہے جب کوئی راستہ نہیں ہے جا کریں جے ہمارا اس کے بغیر چارہ کوئی ہے ہمارا اس کے بغیر چارہ کوئی ہے اب جب موت کے بغیر چارہ نہیں ہے اور یہ ہمارے منصوبوں کو بیچ میں ہی دھرا رہنے دیتی ہے اور دم اٹھا کے لے جاتی ہے نہ وہ فقیر کے فقر کو دیکھے نہ مالدار کے کاروباری منصوبے دیکھے نہ دولت کے ٹھیر دیکھے تو ایک دم ایک آتا ہے اور اٹھا کے لے جاتا ہے یہ کیا چیز ہے سائنس کی کتابوں میں موت کے بارے میں دو سو جواب ہیں کہ موت کیا چیز ہے اور ان دو سو میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارے پاس ایک جواب ہے اور وہی ٹھیک ہے اللہ یتوفل انفس حین موتها اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے جب اس کا وقت آتا ہے واللتی لم تمت فی منامہا اور نیند کی حالت میں بھی اللہ روحوں کو قبض کرنے کی کیفیت میں لاتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ پھر جس کے لیے موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس سے روک لیا جاتا ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَةِ دوسری کو بھیج دیا جاتا ہے وہ صبح اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے پھر وہ کوئی کاروبار میں لگ جاتا ہے کوئی ہندے میں لگ جاتا ہے کہ جب موت سے کوئی مفر نہیں ہے تو کیا کرو؟ تو حضرت علی نے فرمایا فَلَا تَبِعْ عَافِرَتَكَ بِدُنِّيَاكَ بِلْ بِعْ اِنَّاكَ بِعْ اَخِرَةِكِ تو دیکھو دیکھو ایک بات یاد رکھو کوئی عفرت نہ بیشنا عفرت کو بچا لینا دنیا بیش دینا جتنی بھی بناوگے کیا نام کا مرہم کا یاسین کی طرح چھوڑ کے چلے جاؤ گے جتنی بھی بناوگے چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو فلاہ قبع آخرت قبع دنیا جب ایک طرف اللہ کا عمر آئے ایک طرف دنیا کا تفاضہ آئے تو اللہ کہے نہ کرو دنیا کہے کرو تو بس اللہ کی مان لینا دنیا کو چھوڑ دینا اللہ کا رسول کہے مت کرو دنیا کہے کرو تو نہ کرنا دنیا کو چھوڑ دینا بل بیر دنیا کا بے آخرت کیا کرنا دنیا کے سوزے کرتے چلے جانا آخرت کو بچاتے چلے جانا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ مچھر کا پر ہے لا تصاوی جناح بعور یہ مکڑی کا جلہ ہے بیت العنقبوت یہ ریت کا پانی ہے قَسْرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْعَانُ مَاعَا وہ اتنے بڑے مالدار آدمی کی دنیا ہو وہ بھی ریت کا پانی ہے وہ کسی فقیر کی دنیا ہو وہ بھی ریت کا پانی ہے وہ چھے برعظم کے بادشاہ کی دنیا ہو وہ بھی ریت کا پانی ہے یہ تعبیر میں کرتا تو آپ کہتے مولی صاحب اپنے ماری جن دے ہو تو میں نے آپ کو اللہ کی کتاب میں سے بات بتا دی کہ سرابن سراب ریت میں پانی ہمارے تو ریت نہیں ہوتی نا سڑک میں پانی نظر آتا موٹروے پر چلتے ہوئے پانی پانی پیاسے نے کہا میری منزل آگئی آگئے گیا تو منزل اور آگے چلی گئی اور آگے گیا اور آگے چلی گئی اور آگے گیا زندگی مک گئی پر منزل کوئی نہ آئی شام ہو گئی واپس لوٹنے کی راہیں بند ہو گئیں جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنی نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پر خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا میرے بھائیو میری میری نہ مانو اللہ کی مانو اللہ کا ایک بندہ کہہ رہا ہے جس کو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ علم دیا گیا سب سے زیادہ نبیوں کے بعد جس کو علم دیا گیا علی بن عبی طالب فرما رہے ہیں دنیا بیش دینا آخرت نہ بیشنا ہائے ٹکہر صحوہس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھما اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا رات بنجارا جو لادا تو ٹھاٹ پڑے میں رہ گئے جو کہ ہم نے اس کو قرآن پہنچ آیا ہے ابراہیم گروپ کا دھاگہ تو اب نہیں پہنچ سکتا عمال تو نہیں پہنچ سکتا تین سو چار سو آدمی نے بیٹھ کر کچھ قرآن پڑا ہے یہی اب زادرہ ہے باقی سب دھرے کا دھرا رہ گیا اس لئے اللہ اس کو کہتا مطاع الغرور یہ دھوکے کا گھر ہے تو حقیقت کیا ہے کہ وہ تو ہماری نظروں سے اجھل ہے وہ تمہیں اس دنیا میں کیسے سمجھ ہوگئے الحاقہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک دم سائرن بجے اور سوری دنیا پریشان ہو جائے اور آواز بند ہو جائے الحاقہ الحاقہ ایک سائرن کی آواز ہے جیسے سور فیصل آباد میں سائرن بجے کاروباری نے کاروبار چھوڑا ریڑے والوں نے ریڑا چھوڑا رکشے والوں نے رکشے چھوڑا ڈوئی ہلانے والوں نے ڈوئی کو چھوڑا کیا ہوا کیا ہوا آواز ہے حقیقت 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 کی آواز لگی تو کس چیز کو حقیقت کہا جا رہا ہے حقیقت تو مرے پاس ہے اتنی بڑی دنیا ہے اتنی بڑا گھر ہے اتنی بڑی دولت ہے حشم خدم یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت کچھ اور ہے پھر سناٹے کو چھیر کیوئی دوبارہ آواز ہے ملحقہ 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 کیا ہے وہ حقیقت کیا ہے وہ حقیقت کیا ہے وہ حقیقت کیا ہے وہ حقیقت پسینے چھوٹنے لگ گئے ہاتھ کانپنے لگے کلم گرنے لگے کیا ہے وہ حقیقت وہ جو تم سمجھ رہے ہو یہ بڑی بڑی عمارتیں یہ بڑی بڑی سلطنتیں یا یہ فقر کے نقشے یا یہ مرغزار یا یہ کوہسار یا یہ کوہستان یا یہ آبشاریں یا یہ دنیا کی رونکیں یہ نہیں 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 پھر ایک اور آواز وما ادراک ملحقہ وما ادراک ملحقہ وما ادراک ملحقہ یہ اس سے بھی آواز خوفناک ہے لہجہ میں سختی عارف الحقہ پھر ملحقہ پھر اس سے شدید وما ادراک ملحقہ تمہیں خبر بھی لگ سکتی تمہیں کیسے بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے میرے بندوں تم نہیں جان سکتے حقیقت کیا ہے دنیا کی محبت میں آنکھوں کو بند کر دیا ہے کانا کو بند کر دیا ہے پیسے کی کھنک کے سوا سنوئی کچھ نہیں دیتا مال کی چھنک کے سوا دکھائی کچھ نہیں دیتا تمہارے لئے جھوٹ سچ برابر ہو چکا ہے سود اور تجارت برابر ہو چکی ہے حرام اور حلال کے قصے ماضی بن چکے ہیں مرنے والوں کے یہ تجارتی انداز نہیں ہوتے قبر میں جانے والوں کو مال کا نشہ نہیں ہوتا قبر میں جانے والوں کیوں کو حکومتیں دھوکہ نہیں دے سکتی حضرت علی اتنی بڑی حکومت پر بیٹھے ہوئے رات کو اللہ کے بارگاہ میں رویا کرتے تھے ضرار ابن زمورہ کنانی فرماتے ہیں کہ ایک نہیں میں نے کئی راتوں میں یہ منظر دیکھا کس کا دیکھا علی کا دیکھا کون سا علی جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا ہاں اتنا بڑا آدمی جس کو نبی کے گھر کے سامنے گھر میں لے اتنا بڑا آدمی وہ روزانہ رات کو کب وقد ارخل لیل السدو لہو وغارت مجومہو جب رات تھک شکی ہوتی تھی وہ تارے بھی اونگ رہے ہوتے تھے ایک شخص کوفے کے سناٹے میں اپنے مسلح پر گمہ ہوتا تھا قابداً على لحیته اپنی داڑی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوتا تھا يتملن لتملن السلیم وہ ایسے تڑکتا تھا جس سے سیاہ ناک کا دس ہوا تڑکتا ہے جسے کوبرے کر سلیم عربی زبان میں سیاہ ناک ہو کہیں گئے وہ ایسا تڑکتا تھا جس سے ناک کا دس ہوا تڑکتا ہے ویبکی بکاء الحجیم اور وہ ایسے روتا تھا جسے غموں اور دکھوں کا مارہ روتا ہے پھر وہ کہتا یا ربنا یا ربنا آئے میرے رب آئے میرے رب آہن آہا کس بات کی ہائے کر رہے ہو من قلت الزا میرے پاس عمل تھوڑا ہے میرے پاس عمل تھوڑا ہے میرے بھائیوں ایک بات کہوں جب پیسے کی دور لگاؤگے تو عمل سے بے نیاز ہو جاؤگی جب عمل کی دور لگاؤگے تو پیسے سے بے نیاز ہو جاؤگی یہ دو ٹریک پر ایک وقت میں آدمی نہیں دوڑ سکتا یہ وہ شخص کہہ رہا ہے میرے پاس پیسہ تھوڑا جیسے ایک عربوں پر پتی بھی کہتا ہے دیکھو فلانکہ لائے اور آج ہم سے بھی آگے نکل گیا ہم نے کوئی اتنی محنت کر کے عربوں بنائے اور اس نے چند سال میں عربوں بنا لیا ہم سے بھی آگے نکل گیا وہ بیٹھا افسوس کر رہا ہوتا ہے اسی طرح جس کو جنت کا شوق لگ جاتا ہے وہ اتنے عمل کر کے بھی پریشان بٹھا ہوا ہے اور اللہ سے کہہ رہا یا اللہ میرا تو عمل ہی تھوڑا ہے مجھے ایک بات سوڑت آئیں تھوڑے عمل والا نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتا ہے تھوڑے عمل سے نبی کے گھر کے سامنے گھر بن سکتا ہے تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے پھر کیا کہہ رہا ہے یا اللہ من قلت زاد میرے پاس عمل تھوڑا ہے ووحشت طریق میرا سفر پنہا ہے و بعد سفر اور بڑا لمبا ہے میرے رب میرے ساتھ کیا ہوگا تیرے ساتھ تو ہو چکا ہے جو ہونا ہے جنت میں گھر مل چکا ہے اور اللہ کے نبی کے سر کے سامنے مل چکا ہے صرف تیرے ساتھ کیا تیرے بچوں کا بھی کام بن چکا ہے کہ ان کو نبی نے کہا یہ جنت کے سردار ہیں تیرے بیوی کا بھی کام بن چکا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمائے میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین وسیدہ نساء اہل الجنت فاطمہ اسے ایک شخص کا نہیں پورے پبر کا کام بن چکا ہے پھر گیا ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ ہائیو ہائیو ضرور کماؤ اللہ کا مائی سے نہیں روکتا پر سود سے بچ کر جھوٹ سے بچ کر گالی گلوچ سے بچ کر ایسا آپ کماتے کہاں تو دنیا فتح کر لو اللہ راضی ہے لیکن لیڑی جلاتے کے جھوٹ بھی بولے گالی بھی دے بھکہ دہی بھی گرے سود پہ بھی چلے تو اس فقیر سے بھی اللہ ناراض ہے اور مالدار سے بھی اللہ ناراض ہے تو یہ جنت کا سب سے اعلی مقام لینے والا کہہ رہا ہے یا اللہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے یہ حوص جس کو لگے گی اللہ اسے دنیا سے غنی کر دے گا پھر فرماتے دنیا کو علیہ تغررت علیہ تشوقت اے دنیا تم میرے دھوکے میں آئیے ہی ہاتھ ہی ہاتھ غرری غیری جا جا کسی اور کو دھوکہ دے قد بتتو کی ثلاثہ میں تمہیں تین طلاق دے چکا ہوں لا سبیل علی علی تیری میری راہیں اب نہیں مل سکتی تو میرے بھائیو یہ اتنی جوان موت اور اتنے مال کے اندر سے اٹھ کے جا کر چار ہاتھ زمین میں سو جانا چار ہاتھ زمین میں سو جانا جس نے کبھی گرمی میں ٹھنڈی کرم ہوا نہ دیکھی ہو سردی میں خیزان کا تھپڑ نہ سہا ہو سردی میں جس کے لئے ہیٹر جلیں گرمی میں ایسی کھلیں کتنی بڑی گرمی میں جا کے سو گیا اور مٹی کی چادر اڑی اور مٹی کا سرہانہ بنایا اور چند دنوں پہ بعد بچوں کو بھی یاد نہ رہے گا کہ کوئی باپ تھا اور بیٹیوں کو یاد نہ رہے گا کوئی باپ تھا یہ ایسا ہی جہان ہے آپ نے حضرت حضرت علی نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو قبر میں امکارا مٹی ڈالی پھر فرمایا فاطمہ کون جواب دیا تھا جب جواب نہیں آیا فاطمہ تجھے کیا ہوا تو تو ایک پکار پہ سو دفعہ لبیک کرتی تھی آج سو پکار پہ ایک دفعہ بھی لبیک نہیں ہے کیا ہوا کیا مٹی کے نیچے جا کر ناتے ٹوک جاتی ہیں کیا لوگ بھول جاتے ہیں کیا شکلیں بھول جاتی ہیں ہا 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 لکل اجتماع من خليلے لفرقة وکل اللہ ذی قبل الممات خلیلو مویبتا چل گیا مویبتا چل گیا مویبتا چل گیا کیا ہا کوئی صاف ہمیشہ نہیں یہا کوئی محبت سچینہ یہا کوئی جور ہمیشہ کنہی انفتقا دی احمد بعد فاطمہ انفتقا دی فاطمہ بعد احمد دلیل علاقہ اللہ یدوما خلیلو میں نے انہیں ہاتھیں سے اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتار کر جدا کیا آج میں نے فاطمہ کو بھی قبر میں اتار کر جدا کر دیا آج میں نے پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہے وَإِن قَتْعَتْ يَوْمًا مِنِ الْعَيْشِ مُدَّتِ فَإِنِّ عِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ خَلیلو ایدن ہم بھی مرد ہیں پھر ہمیں کیا جو تربت پر میلے رہیں گے تحیخات ہم کو اکیلے رہیں گے تو میرے بھائیو یہ ایک دھوکے کا سفر ہے ایسے کہہ کرو جیسے اللہ کہہ رہا ہے اَلْحَقَّ مَا الْحَقَّ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَقَّ فَإِسْتَبَادْ تِجْرُ وَزِندَارُ وَغْرِيبُ وَبَادشَاہُ تمہیں پتا ہے حقیقت کیا ہے تمہیں پتا لگ بھی نہیں سکتا کیا ہے بتاؤں یا اللہ بتاؤ تو اللہ نے بتانے کی وجہ ایک بات کا رخ پھیرا کہا نہیں پہلے ان کی کہانی سنو جو تمہاری طرح غافل تھے پہلے ان کی سنو جو میری آخرت کا مزاق اڑاتے تھے پہلے ان کی سنو جو انہیں دنیا کو اصلی گھر سمجھا پھر میں تمہیں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے چذبت فَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ عَادُ سَمُودَ آئِ اَتَرْتِهُوِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِقُوا بِالْطَاغِيَةِ ثَمُودُ بِالْشِيخْفَلِ قَئِنْهُمْ عَاجَجْ نَفْلِ خَادِيَةِ فَهَلْتَ رَى لَهُمْ بِالْبَاقِيَةِ قَوْمِ عَادُ پِرْحَوَىٰ چھوڑی سات راتیں آخذیں انہیں اکھار کر رکھ دیا دھر علق کر دیئے سر علق کر دیئے مجبتاؤ کوئی باقی ہے وَجَاءَ ثَرِعُونَ وَمِن قَبْلَهُ وَلْمُودَفِقَاتُ بِالْقَوْطِعَةِ پھر فرعون آیا قوم اللوت آئی بدماشی کی ایاشی کی فعاصو رسول ربهم فأخذهم قخذت الرابیہ اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاؤُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَ وَتَعِيَهَا اِذْنٌ وَاعِيَةٌ پھر من قوم اللوت کو پکڑا فرعون کو پکڑا حانان کو پکڑا مولا السلام کی قوم کو پکڑا کسی کو زیر زمین کسی کو پانیوں سے کسی کو ہواوں سے کسی کو پتھروں سے کسی کو فرشتے کی چھوٹ سے کسی کو آگ کے انگاروں سے منہم من خصفنا به الارض کو زمین میں گیا منہم من اغرقنا کو پانی میں گیا منہم من ارسلنا لئے عاصبہ کو پتھروں کی بارش سے گیا اور میرا رب کہتا بتاؤ حل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزہ جاؤ دیکھو کسی کا نشان ہے دیکھو دیکھو ایک کلالہ اور میں کھڑا ہوا ہے جاؤ اسے سوال کرو تیرے مکین کہاں چلے گئے بادشاہ ایک نور جہاں بھی ہے رائے کے کنارے ایک ٹوٹا سمتا ہے جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کسنا ہے کہتے ہیں یہ آرام کہے نور جہاں ہے دیکھو دیکھو وہ عبرت کے نشان ہیں اللہ نے مٹائی نہیں ہے حضرت علیہ کا فرمان ہے صرفی دیارہم منظر فی ایتھارہم جاؤ ان ٹوٹی حویل سے سوال کرو ان شکست رکھندروں سے بے آباد فیلوں سے سوال کرو تمہارے بسانے والے کہاں چلے گئے ہٹو بشوں کے شور والے کہاں چلے گئے وہ کہیں گے قد انتقلو من دار الغرور ونزلو فی دار الغربہ وہ ٹھوٹے کا گھر چھوڑ کے چلے گئے اور اندھیر گھر میں جا کے سو گئے اللہ تعالی نے اب 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 پر بیٹھا بتاؤں بتاؤں حقیقت کیا ہے بتاؤں حقیقت کیا فائذا نفق فالسور نفق واحدا جبیت آوازائی وحملت الارض بالجبال فدکتا دکتا واحدا جسبر بعد شام کے تخت زیر زبر جسبر و ادریس کی کیمیکل زیر زبر جسبر ابراہیم فائبر زیر زبر جسبر اسلام آباد کے تخت زیر زبر جسبر مال کے نازاں دو بھی زیر زبر مال بھی زیر زبر اور کیا ہوگا فیومئذن وقعت الواقعہ جس دن کا مذاقرات سے آج و آ چکا ہے و انشقت السماء آج آسمان پر چکا ہے فل یومئذن واہلہ ولیرہ لیرہ ہو چکا ہے والملک علی ارجائہ فرشتے بھی کناروں پر جا چکے ہیں و یحمل عرش رب قفوقہن یومئذن سمانیہ آج تمارا رب آت فرشتوں کے کندوں پر آرش کو رکھ کر خود آ چکا ہے جا ربکا والملک صفا صفا آج میں بھی آ چکا ہے فرشتے بھی آ چکا ہے آرش بھی آ چکا ہے و جیئے یومئذن بجہنم و آره جہنم پھڑکتی ہوئی اور چنبھارتی ہوئی و اجلفت الجنة للمتقین و آره جنة محکتی ہوئی جگمگاتی ہوئی و ام منکم ان لا واردوها بیس میں پلسرات رکھا جا رہا ہے و ندعو الموازین القستر و تمہارے اوپر ترازو کو لٹکایا جا چکا ہے آج سود بھی تولا جائے گا اور تیارت بھی تولی جائے گی آج سچ بھی تولے گا جھوٹ بھی تولے گا زنا بھی تولے گا پاکدامنی بھی تولے گی شراب بھی تولے گی حلال بھی تولے گا ناباک کی فرمان برداری بھی تولے گی ناباک کی فرمان بھی تولے گی ڈالی کو بھی تولا جائے گا زگر کو بھی تولا جائے گا غفلت کو بھی تولا جائے گا بندگی کو بھی تولا جائے گا تکبر بھی تولے گا توازو بھی تولے گی عفت بھی تولا گی عفت کو بھی تولا جائے گا اور بے حیائی کو بھی تولا جائے گا آج پیسہ نہیں تولے گا آج بینک بیلنس نہیں دیکھا جائے گا آج میلوں کو نہیں گینے جائے گا آج بینکوں کو نہیں گنا جائے گا ایک پر آپ کتاب مالی صاحب اپنی کتاب پڑ ایک پر آپ کتاب یہ دیکھ رہا ہے میرے لئے نہیں کسی اور کے لئے شیخ صاحب اپنی مل دیکھو اس میں سود کی سہنے نظر آ رہی ہیں اس میں سود کی سہنے نظر آ رہی ہیں تمہیں عبد الرحمن بن عوف نظر نہ آیا عبد الرحمن کو چھوڑو بہت پہلے کے ہیں وہ صحابی ہیں وہ عشرہ ہو عشرہ میں سے ہیں سلطان محمود غزنوی چونتیس برس حکومت کرنے والا دنیا کا فاتح فانی فاتح اول چنگیز خان ہے اور فاتح ثانی محمود غزنوی ہے فاتح سالس سکندر ہے فاتح رابع چوتھا فاتح تمور بدوقت ہے دو مسلمان ہیں دو گاخر ہیں وہ تمور تو مسلمان ہوگر بھی داکو رہا لٹے رہا محمود نے چونتیس برس حکومت کی انیس سو چوہتر میں غزنی میں زلزل آیا اور اس کی قبر پھٹی اور یہ چوتھی صدی کا باقشاہ ہے چونتیس سال ہوگومت کی اس کی قبر پھٹ گئی اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے جب انہیں قبر کو صاف کیا تو اندر سے ایسے نکلا جیسے آج کسی نے رکھا ہو شانت اس برس حکمرانی کرنے والے کو گیارہ سو سال گزر گئے ایک ہزار سال گزر گیا اسے متی ہاتھ نہیں لگا سکی اسے قبر ہاتھ نہیں لگا سکی وہ تو بڑا بڑوں کو مٹا دیتی ہے بڑا بڑوں کی حدیہ میں گلہ دیتی ہے چورا چورا کر کے ہوا میں گکھیر دیتی ہے یہ تو آگ میں تو کوئی بادشاہ نہیں بیٹھا ہوا آپ تو اکثر مالدار بیٹھ ہوئے ہیں بادشاہ تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا نا مالدار بیٹھے ہوں گے اکثر بیٹھے ہوں گے ملوالی بیٹھے ہوں گے میں آپ سارے بھائیں کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں اس حقیقت کو حقیقت سمجھو جسے اللہ کہہ رہا ہے جہاں کہ یہ بانگریہ سے آگے نہیں جانا تو مت جاؤ واپس آجو آگے نہ جاؤ یا تو مرنی کا پتہ لکھاؤ کہ تین سو سال نہیں مرنا تو چلو پھر کچھ کر لو کچھ مان لو جب پتہ بھی نہیں کہاں سے آئے کہاں سے آئے کہاں کھڑی ہو اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرہ نہ دھارا اسی سے سکندر سفاتے دیھارا ہر ایک لے کے کیا کہاں حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب ہی ٹھات سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ملے خاتم اہل شاہ کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ہوئے نام ورگ نشان کیسے کیسے زمین کھا گئے لی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے میرا لگرہ فئیرہ نفق فالسور نفقت واحدا آوازائی بحملت الارض بل جبال فدکتا دکتا واحدا وہ گئے کارو بار ملیں فقریاں ملازمتیں سرفراس کی سوتر منڈی وہ گئی وہ گئی سب زیر و زبر تارک جمیل کا جمیدارہ وہ گیا وہ گیا ہوا میں اڑ گیا بکھر گیا ایک اللہ داکی رہ گیا زمین مری زمین لالے مری آسمان مری آسمان والے مری آج جبرین پر بھی اعلان موت ہوا مر جائے جبرین مر جائے میتائیل تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبرین کو تو بچا لو میتائیل کو تو بچا لو کہ اللہ کہیں گے اس قد فقط تکت الملتہ لاممکان تحت عرشی چک رہو میرے عرش کے نیچے سب کے لئے موت ہے کوئی نہیں بچ سکتا جبرین میتائیل پھر اسرافیل پھر ساری مر گئے اوپر اللہ نیچے ملک الموت کون باقی کہے گا یا اللہ اوپر تو اور نیچے تیرا غلام اللہ کہیں گے موت مرجع تو بھی تو میری مخلوق ہے گئے گیا ملک الموت بھی اور میرا اللہ کہے گا من کانا لی شریکا فلیعت اب کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ این المتقبرون کنگے تکبر کرنے والے این الجبارون کنگے ظلم کرنے والے این المذوق کنگے بادشاہ اڑی مارکشنے والے کسی کو خاطر مینہ لانے والے آج کہنے چلے گے ہیں نہیں ہیں کوئی ہوت سامنے آؤ من کانا لی شریکا فلیعت کوئی ہوئی تو سامنے آؤ کھولا زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا این الملیک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے کر کہے گا این قدوس السلام النومن میں ہوں قدوس السلام اللومن پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا این المحیمن العزیز الجبار المتقبر میں ہوں محیمن عزیز جبار متقبر میں نے تمہیں بنایا میں نے تمہیں مکایا میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا پھر تم دیکھو گے حقیقت کیا ہے دھوکہ کیا ہے یہ آگئی حقیقت اور وہ چلا گیا دھوکہ اوہو بترکتم مہ قولناکم وراء بہورکم سب کوئی تو پیچھے ہی چھوڑ کے آگئے اپنے امنوں کو ساتھ لے کر آگئے جھوٹ ہے تو سا ہے سچ ہے تو سفید ہے کفر ہے تو کالہ ہے ایمان ہے تو روشن ہے نماز کوئی نہیں تو صحیح ہے نماز ہے تو روشنی ہے ذکر ہے تو روشنی ہے گالی ہے تو اندھیرہ ہے سود ہے تو کالی رات ہے تجارت ہے تو روشنی ہے سچا تاجر تو نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائے گا سچا زمینہر نہیں رہا جائے گا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائے گا چھوڑی رات کے چند کی طرح چمکتے چہرے کے ساتھ اٹھائے جائے گا تو اللہ تجارت سے نہیں روک رہا اللہ سود سے روک رہا ہے جھوٹ سے رو کر آئے گالی سے رو کر آئے میرے بھائیو اللہ کی بات ہے اور اتنی بڑی موت پر بھی سمجھ میں آئے تو پھر پڑا نہیں کیا سمجھ جائے گی ہاں کہے گا آگئے آگئے فیوم اذن وقعت الواقع آگئے آگئے و جاء ربکا وہ آگئے رب و احمل عرش ربک عرش کو فرشتوں میں اٹھائی ہوا ہے وہ آٹھ ہیں وہ آگئے یوم جنت ورادون تم میرے سامنے آچکے ہو لا تخفہ منکم خاطیا آج تم چھپنا چاہو چھپنے سکتے این المفر بھاگنا چاہو بھاگنے سکتے اور اپنی طاقت سے نکلنا چاہو نکلنے سکتے فنفضو لا تنفضونا الا بسلطان پھر جنت مہد گئی جہنم بھڑک گئی قلصرات بش گیا فراج لٹک گیا آمال آنا شروع ہوئی حقیقت کا دن کھل گیا یوم تبلت سرائر آج راج کھل گئے یوم التغاب یوم الواقع یوم الحق یوم القارع یوم الغاشی یوم القسران یوم الفوزان یوم الویل یوم اللقاء یوم التناد یوم التنادی یہ سارے قرآن نے قیامت کو نام دی یہ نام ہیں یہ مختلف نام ان سے اللہ ہماری سروں پر ہتھورے نار مار کے ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو دیکھو ہوش میں آجاؤ ہوش میں آجاؤ جب اللہ ایک طرف حسنات کو رکھے گا سیئیات کو رکھے گا طولہ جائے گا اگر نیتیاں بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا فلاں بازی ہار گیا پکڑو وہ پکڑا گیا کہہ گا مشکر رحم کرو کہا جائے گا اب نہیں ہو سکتا جس کی نیتیاں بڑھ گئیں اعلان ہوگا فلاں کی نیتیاں بڑھ گئیں اس کے سر پر تاج سجاؤ آج بشک جتنا مردی سونا پہنے پہنے لو آج اللہ پہنے آئے گا جب پیسہ آتا ہے مرد بھی سونا پہنے شروع کر دیتے ہیں سونے کی زنجیر لڑکانے شروع کر دیتے ہیں آج اللہ کہنا ہے گا یحلون فیہا من اسابر من دہد میرے بندے کو سونے کے پنگن پہناؤ ویلبسون اتیاباً خدرا اسے سبز رشوی لباس پہناؤ متکین فیہا للعرائح انہیں تختوں پر بٹھاؤ نعمت فوا میرے بندہ دیکھا کیسا منکم اجر دیا ہے تمہاری سچائی کا کیسا اجر دیا ہے وحسنت مرتفقہ یہ کیسا ٹھے آنا فیصلہ باز سے یہ کتنا اچھا ہے مری سے یہ کتنا اچھا ہے یورپ امریکہ سے یہ کتنا خوبصورت ہے اس میں ایک کیونٹ موتی ہے ایک زاقوت ہے ایک زمرد ہے ایک سونے ایک چاندی ہے مشک کے گارے ہیں زافران کی گھاس ہے بہتی ہوئی نیرے ہیں دودھ کی شہد کی شراب کی مچلتے ہوئے چشمے ہیں چلتے ہوئے عینان تجریان فوارا مارتے ہوئے چشمے ہیں عینان نضاقتان قطیوے پھلہیں وجنل جنتا ندان حلیہ سائنہ دل ممدود حلوے غلام ہیں جتوفا لیہم بالدام مخلدون بائن بائن حسین جمیل دیلیا ہے رفیع فیہن نقاصرہ فی طرف لن یتمنتهم مئنس قبلہم ولا جان جو کھاؤ کھاؤ جو پیو پیو ولکن فیہا ما تشتهی انفسکم ولکن فیہا ما تدعون فلہ جاریں فاکیت مما یتقیرون حملہ جاریں لحمتیر مما یشتہون شراب کا دور شروع ہے جتوفا لیہم بالدام مخلدون بائقواب عباریق وقعس ممعین لا يصدعون عنها ولا ينجفون کچھ لوگاں جو خود دال کتیر ہیں مشربون من قعسن كان مزاجها تافورا کچھ آلا درجہ کے لوگاں جن کو غلام پلار ہیں جسقون فيها قعسن كان مزاجها زنجلیلا کچھ بیائی کی لوگاں آپ لوگ بی اکثر بیائی بی گلاتولو تو کچھ جنت کی بیائی کی نبائی ان کے لئے کیا مسئلہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وَهَا أَلَّا خُدُّ الْقُبِلَانِ كِلِيَا آیا ہوا ہوا وہاں کا ساقی اللہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہاں کا ساقی اللہ یا اللہ اتنی بڑی عزت مجھے کیا مل گئی اِنَّهَا دَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً میں فیصلہ باد میں دیکھتا تھا تیری ساری محنت تیرا راتوں کی روحوں تیری دیل کی دیانت لوگ کہتے کہ سارا جہان سونس کے کاروبار کر رہا تم کیوں نہیں کرتے بے وکوف ہو دنیا بدل گئی زمانہ بدل گیا ان کا دنیا بھی بدلی زمانہ بھی بدلی نہ اللہ بدلی نہ رسول بدلی نہ قرآن بدلی نہ دین بدلی مجھے فرصودہ ہی رہنے دو مجھے پتھر کے زمانے کا شنجلو فرمہ میں اللہ سے لرسکتا ہوں نہ اللہ کے رسول سے نہ اپنی قبر میں انگارے بھر سکتا ہوں تو میرے بھائیو میرے بھائیو موت تو آ ہی جائے گی نہ نہ وہ فقیر کو دیکھتی ہے نہ امیر کو دیکھتی ہے نہ بہڑے کو جوان کو ہاں میں عرض کروں گا اتنی بڑی موت سے آپ سارے بڑے بڑے کاروباری بٹھے ہو سوچو سوچو میں کاروبار سے تھوڑے دو کروں کاروبار ان سے لاپس آ جائے جن سے اللہ نے روک ہوئے تو آپ کی تجارت ہی آپ کو جنگت میں پہنچا دے گی سچا تاغر نبین کے ساتھ ہے لیکن وہ طریقہ زندگی سیکھنا ہے لیکن اچانک نوجوان ہوں کوئی پوچھا کوئی پوچھا کہ لے جاؤں کے لے جاؤں آپ کا کاروبار مکمہ ہو گیا صرف ایک ہستی سے پوچھا گیا وہ محمد الرسول اللہ باقی نہ پہلے کبھی کسی سے پوچھا گیا نہ بعد میں اللہ پوچھے گا آپ کے عزاز میں پوچھا گیا بار ربیل اول چاشتا وقت تیرہ جون گرن شروع ہو چکی ہے ملک الموت دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا جبریل اندر چلا گیا ایک اور فرشتہ اندر یہ فرشتہ آج اترا ہے نہ پہلے اترا نہ بعد میں آج کا کترا تو وہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے آپ اجازت دے گے تو اندر آئے گا تارک جو مل سے دھوڑے پوچھے گا تو اللہ کا نبی نے فرمایا آجائے تو ملک الموت اندر آئے سہمتا ہوا عدب کے ساتھ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانے پوچھے نہ جانا جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ لینا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا اب جو آج فرمائیں گے میں وہ کروں گا تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو نکالو گے کہاں جی اللہ کا عمر پورا کرو تو آپ نے جبریل کو دیکھا ایسے میرے طرف دیکھو آنکھوں سے نا تیری کیا رائے ہے تیری کیا رائے ہے تو جبریل بولا یا رسول اللہ اللہ تو آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھا ہے وہاں تو انتظار ہے ایک موت ہوتی ہے جسے مسافر گھر کو لوٹتا ہے ایک موت ہوتی ہے جسے بھاگا ہوا قیدی جل کو لوٹتا ہے میرے بھائیوں ایسے مرو کہ جیسے مسافر گھر کو لوٹتا ہے ایسے نہ مرو کہ جیسے بھاگا ہوا قیدی قید کو لوٹتا ہے مجھے آپ کے دنیا سے کیا واصلہ اللہ آپ کو اور زیادہ دیکھو میں یہ ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں ایسی دنیا کماؤ کے پل پکڑے نہ جاؤ سوت کے داغ لے کے مر گئے نہ حج چھڑائے گا نہ روزہ چھڑائے گا نہ مسجد بنانے چھڑائے گا جھوٹ لے کے مر گئے گالیاں نکال کے مر گئے کوئی چیز نہیں بچا سکتی بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا جرم ہے کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے میں ان سے کتنے دفعہ تاجروں سے کہا ہے یا ادھار دینا چھوڑ دو یا گالیاں دینا چھوڑ دو یا وہ ادھار والے نہیں دی کہ ان کو ماں بیٹیوں کی گالیاں نکال تو تم تین لاکھ نے تین عرب نے سات برعظم تم نے ادھار دے دی ایک آدم اور اس نے وعدے پر نہیں دیے اور تم نے اس کو دے دی ماں کی گالی یا بیٹی کی گالی یا بہن کی گالی تو سن لو سن لو میں زمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اب تم بڑے مجرم اور وہ چھوٹا مجرم ہے فکرہ وہ بھی جائے گا فکرہ آپ بھی جائیں گے فکرہ آپ کی بدل سخت ہے کہ ماں کی قیمت کوئی نہیں ہے بیٹی کی قیمت کوئی نہیں ہے سمجھے ہو بہن کی قیمت کوئی نہیں ہے یا ادھار کاروبار بن کرو یا یہ بکواس بن کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھوڑے چھوڑے پیسوں پر پکے پکے نمازی ماں بہن کی گالیاں دیتے ان کانوں سے سنے ہیں میں اس لیے جرہ جذباتی ہو کے بولیوں مفیم انکم بکواس کا لفظہ سخت ہے لیکن میں کیا کروں جب یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس لیے میں کہہ گیا ساتھ ماتے بھی مانگ رہا ہوں کہ دیکھو کرو کاروبار بشب ادھار پہ دو پھر حوصلے پیدا کرو پھر کسی کی ماں کو رسوہ نہ کرو کسی کی بیٹی اور بہن کو رسوہ نہ کرو پھر سبر کرو یا ادھار دینا بن کرو جسد الرحمان بن نوف نے فرمایا میں نے زندگی بھر کاروبار کیا نہ ادھار بیشا نہ ادھار خریدا میں کبھی سودے کو رکھ کر بیشا کہ کل بھیٹ بڑھ جائے گا تو بیش دوں آج نفع ملا آج ہی بیش دیا کل نفع ملا کل بیش دیا پھر انتظار نہیں کیا کہ نفع بڑھ جائے تو پھر بیشوں جنہی نفع ملا فوراں بیشا اور جب کسی سودے میں عیب آیا تو اس کا عیب بتا کے بیشا اور جب ان کا انتقال ہوا تو تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار انہوں نے ترکہ چھوڑا اور ایک لاکھ دینار آج کا چالیس کروڑ روپیہ ہے ایک لاکھ دینار آج کا چالیس کروڑ روپیہ ہے اب تم تین عرب ضرب چالیس کروڑ کرو پھر سفریں لگا کر عبد الرحمان کی دولت کا اندازہ کرو کہ وہ شخص کتنا چھوڑ کے مرا اور پھر میرے نبی نے کہا عبد الرحمان تو رحمان کا تاجر ہے یا رسول اللہ اللہ تو آپ کی ملاقات پر شخص رکھتے اب آپ کی مردی جواب کہیں گے وہ ہوگا تو آپ نے کہا سلام جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے مرمے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں مجھے جانے کے رہنا ہے ملک اللہ تکھڑے رہے وہ فرشتہ کھڑا رہا جبریل واپس گئے جواب آیا یا حبیبی یا محمد امر محبوب میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری امت کو تیرے بات تنہا نہیں شوڑوں گا سنو سنو میرے رب کی قسم دعائیں دو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر اس وقت یہ مسئلہ حل نہ کراتے تو جیسے آج ماں کو رسوہ کیا جا رہا ہے جیسے آج باپ کا گربان پکڑ کے ڈیٹا کہتا تو میرے واسطے آج تنکیتہ کیے جیسے نوچ گینے کی محفل آباد ہیں جیسے چناک کلم میں محفل موسیقی ہوتی ہے ناشنے والے بھی مسلمان ناشنے والے بھی مسلمان اور دیکھنے والے بھی مسلمان جیسے سود کے نظام بینکوں سے چلتے ہیں جیسے زنا کے اڈے چلتے ہیں جیسے جوے کے اڈے چلتے ہیں اگر میرا نبی اس وقت یہ دعا نہ کرتا اور اللہ سے یہ وعدہ نہ لیتا کہ جیسے دنسرائیل بندر خیمزیر بن گئے ہم بھی بن چکے ہوتے اس کنگلی والے کو دعا دو جو پیٹ پہ پتھر بان کے روئے تو میرے اور آپ کے لئے جو رات کو تڑپا تو لیرے اور آپ کے لئے جو ساری ساری رات جاگہ مدینے کی فضاوں میں آپ کا آنسو آج بھی اس زمین کو سراب کر رہا ہے اور آپ کی آہوں سے وہ فضا آج بھی خوشگوار ہے تائف کی پانچ گھنٹے کی دعا اپریل کا مہینہ اور چل چلاتی دھوپ اور یوں ہاتھ اکھا کر آپ نے پانچ گھنٹے اپنی امت کے لئے دعا کی ہے یہ بغلوں کی سفادی نظر آنے لگی آتی تھی نہ کوئی خیمانہ نہ پیشو کوئی ٹک نہ کرسی اونٹ پر اونٹنی پر بیٹھے یہ پانچ گھنٹے ایسے دعا کی پھر آپ اپنے ہاتھوں کو یوں لاتے سینے کے قریب کر کے پر ایسے فقیر کی طرح لجاجت کے انداز نہیں یہ انداز یہ انداز رو 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 پھر وہ اونٹنے بے دکتی کہیں پاس اونٹنے کی رسی پر کرتا دوسرا ہاتھ میری امت میری امت صحابہ جنتی آل رسول جنت کے ویسی سردار اور دیویں ویسی جنت کی رانی ہو امت کی ہائیں تو اب آپ کم کے لئے رو رہیں کلن وعد اللہ الحسنہ اے میرے نبی کرے کوئی صحابی دوزق منی جائے گا میرا وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنہ سورہ خطہ کی آئے اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے ہر صحابی کو جنت دوں گا تو اب آپ کم کے لئے رو رہے ہیں اے میرے راب کے لئے رو رہے ہیں تو بھائیو اناسوں کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو اپنی زندگی کو اس طرح گزاروں کہ جب موت آئے تو کہا جارہو مرحبا مرحبا رونے والے رو کے جارہو آپ خوش ہو کے جارہو جیسے بلال کو جب موت من جد غبیا کہنا کہا غدن لکل احبا واتربا واتربا مزی آگا مزی آگا او دینے کہا کس بات کہ مزی آگا لگے بندے تو تو جانس جارہا کہ غدن لکل احبا محمدا محزبا امین احمد مصطفیٰ سے ملقات ہو جائے گی امین دوست سیاروں سے ملقات ہو جائے گی تناب ساریب ہن یوں کی خدمت میں بزارش کرتا ہوں ایک تس جانے والے کے لئے اتحار کرو اللہ ان کی بخشش فرمائے دوسرا کی نیزندگی میں سے آپ بڑے تاجر برٹھ ہو سوز نکال دو سوز نکال دو نہ لو نہ دو نہ لو نہ دو پیسے آ جاؤ پیسے آ جاؤ بانبری پہ آ جاؤ بانبری پہ آ جاؤ حدود پہ آ جاؤ اللہ کے باس پہ جو گاڑی ٹھوٹ سے اتر جائے وہ گھلٹ جاتی ہے دیکھو میری گاڑی میری سواری نئی خریبی سارک ہمارے ٹکس سے بنی چلنے سے تو نہیں حکم اتنے روکا چلنے سے نہیں روکا دوڑو دوڑو پھرے ایک سو بیس سے آگے جاؤ گے تو ہم تمہیں روکتر چلان کریں گے کیونکہ ایک سو بیس سے آگے جاؤ گے تو تم خود اپنے جان کے دشمن بن جاؤ گے اگر کچھ ٹائر برست ہو گیا یا گاڑی بے قابو ہو تو کتنی کلابازیاں کھا کرتے ہیں موت کا سامان بنے گا ایک سو بیس کے اندر رہو خودانا خواستہ ٹھوڑا ہاں دول گئی ہوگئے کوئی ہی ٹھٹے نہیں ہوگئے تو روکتا چلیں کہ تم جانتا بچوں ہیٹے میں جان نہیں گئی ہر شای گئی ایک سو بی دن در رہتے ہیٹے میں جان نہیں تبائی تبربادی ہے تو یہ ہی تو میرا اللہ کہہ رہا ہے آپ سارے مالبار لوگو ایک ساس روپے کا دار سے ایک سو بیس پہ جاتے ہو ایک سو بیس پہ جاتے ہو میرا اللہ کہہ رہا ہے کماؤ 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 سودھ کے نہ جانا نہ لینے نہ دینا جھوٹ پہ نہ جانا جھوٹ پہ نہ جانا کسی کو گالو نہ دینا جھوٹا نہ دینا اب کماؤ تمہاتے کماتے دھور لگا جائے عبدالرحمان بن عفیٰ تمہارے لئے جنت ہے تمہارے لئے جنت ہے حدود میں آگا میرے بھائیو حد میں رہ کر چلو حد میں رہ کر چلو تو منزل بھی ملے گی اللہ بھی راضی ہوگا جنہیں بھی ملیں گی نماز کو زندہ کرو جنہیں جنہیں کر زکاة کا حساب دے کر اس کو غریبوں تک پہنچاؤ مسکینوں تک پہنچاؤ اور شورت سے بچتے ہوئے کہ یا لبستو راضی ہو جائے گالیاں سے بچو جھوٹ سے بچو غیبت سے بچو سوٹ سے بچو آپ کے بات بڑے لوگ کام کرتے ہیں نماز پر کام بند کرو چلو گئی نماز کے لئے چلو چلو گئی نماز کے لئے چلو اپنے میلوں کی مسجدوں میں اچھے علماء رکھو جو مزدوروں کو نماز سکھیں سورت فاتحہ سکھائیں قرآن سکھیں تو یہ آپ کا کاروبار دنیا کا بھی بن جائے گا آخرت کا بھی بن جائے گا تو اللہ آپ کیا یہ جہان بھی بنائے گا وہ جہان بھی بنائے گا اور اب اس کے لئے دعا کر لیتے ہیں تبلیغ میں وقت دو تبلیغ کی جو محنت ہے یہ جماعتی محنت نہیں یہ کوئی تحرین کا نہیں یہ کوئی مسلک نہیں یہ کوئی فرقہ واریت نہیں چونتیس پینٹیس سال ہو گئے مجھے اس میں چلتے ہوئے چھوٹی عمر میں اللہ نے دل لگا دیا بات میں بھیجتہ لاہور پہنے کیارہ سال کے عمر میں ایک اس کو ڈاکٹر بنانا ہے ومن پالیس سے اللہ نے جو ایک دم راستہ بدلہ میں تین دن کے لئے جماعت میں گیا وہاں سے چار مہینے لگائے چار مہینے کے بعد رائنڈ مدرسے میں داخل ہو گیا وہاں تعلیم حاصل کی شادی فیصلہ باز میں ہو گئے اس لئے اگر میں پابند ہو گئے میرے نہ یہاں کوئی پاروبار ہے یا نہ کوئی میری اور کوئی دلچسکی ہے صرف میری شادی یہاں ہوئی تو مجھے یہاں اپنے بچوں کی وجہ سے رہنا پڑا ہے کہ میرا زیادہ وقت تبلیغ میں گزرتا ہے ورنہ زلہ میرا فانوال ہے زمین میری تلمبہ میں ہے بھائی میرا لاہور میں چھوٹی بین لاہور میں سارے رشت اور مرکز رائی ساتھ ہے اور مقدر کی روٹی رچھی گئی فیصلہ بات کے کڑوے پانیوں میں کہ دارالیر بھائیوں اللہ سے معافی مانتے ہیں آپ بھی مانگو تبلیغ میں وقت دو یا آپ کو پاس مرکز صاحب باہر چلا گیا ہے مرکز میں جاؤ بات سنو مہینے کے تین دن لگاؤ اور اپنے زندگی کو صحیح راہن پر لانے کی کوشش کرو ہر میں تین دن لگا کرو گے اللہ کلا راہیں دکھائے گا اب صورت فاتح اور تین دکھر صورت افلاس پڑھ کر اللہ کلیت کرو اس کے بعد خسلی علی سیدنا ومولانا محمد کمان انت اہلو وخلی بنانا انت اہلو انك اہل التقباب اہل المغفرہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشافدنا وغافتنا وصغیرنا وكبیرنا وغفرنا وانتنا اللہ من احیيته منا فاہیل الاسلام من توفيته منا فتبقه والایمان اللہم اغفر له وارحمه وتجابل نهر وارزقه دارا خيرا من داره ومالا خيرا من ماله واہلا خيرا من اہله وغسله بالماء والفلج والبرد ونقه من الخطايا كما لنقى الثوب الأبيض من الدنس فباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرك والمغرب اللہم احسن نزله احسن نزله وغفر ظنله درفا درجته وجعله من اہل سربوس الاعلا اے میرے رب اے اللہ یا ماله یوم الدین تو موت سے پاک ہے اور ہمارے لئے تو نے موت کا فصلہ کر دیا ہے تو نے نبیوں کو بھی اٹھایا رسولوں کو بھی اٹھایا نئے قربت کو بھی موت کا پیالہ کل آیا اور ہم قریب تو فرشتوں کو بھی مارنے والا ہے اے میرے رب جو بھی ہونے سے دنیا سے اٹھتا ہے ہمارا کوئی دعا نہیں کہ وہ اتنے عمل لے کر گیا کہ تو مات کر دے ہماری درخواست ہے میرے مولا یہ تیرا گندہ تیرے در پر پہنچا ہے گناہوں کے بھیر لے کر امام کی دولت لے کر کچھ نیکی ہیں کچھ خطائیں ہیں میرے مولا نیکی قبول فرمالے خطائیں معاف فرمالے نیکی ہیں قبول فرمالے خطائیں معاف فرمالے اے میرے لاب اگر تو حساب لینے پہ آجائے تو تو صرف نبی ہی بچ سکتے ہیں باقی تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا اے میرے مولا ہم میں سے کوئی بھی تیرے ذات کے تیرے دربار میں حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا نہ ہماری یہ تمنا ہے میرے مولا ہم تیرے عدل پہ پورا نہیں کر سکتے میرے اللہ ہم تجھ سے تیرا رحم مانتے ہیں تیرا فضل مانتے ہیں تیرا بندہ یاسین تیرے پاس پہنچ گیا میرے مولا تو عدل نہ فرما تو رحم فرما تو عدل نہ فرما تو رحم فرما تو عدل نہ فرما تو رحم فرما اے میرے مولا تو اپنے فضل کرم کا معاملہ فرما اس کی قبر کو ٹھنڈا کر لے اس کی قبر کو جنت کا باق بنا دے اس کے بچوں کو اپنے باق پہ لیے صدقہ جاریہ بنا دے بچوں کو باق پہ لیے صدقہ جاریہ بنا دے ان کی بیوی کو حوصلہ دے لے صبر دے لے بڑا باپ بیٹھو ہے جوان بوٹا تُو نے اٹھا لیا ہے ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں میرے مولا تُو نے ہمیں حکم دیا جب تکلیف ہے تو فَوْا اِنَّا عَلِلَّهِ وَا اِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم بھی یہاں کچھ کہتے ہیں میرے مالک لیکن یقینا میرے مولا اولاد کا جانا ماں باپ کو زیادہ دکھ دیتا ہے جبکہ نالاپ کا جانا اولاد کو تمہیں دکھ نہیں دیتا اس کا گوڑا باپ بیٹھا ہوا ہے تُو نے اس کو جوانی میں موت دے دی یا اللہ جو اس کے باپ کو صدمہ پہنچا ہے تو یا اللہ اس پر ان کے بھی گناہ معاف فرما دے ان کے گھر والوں کے بھی گناہ معاف فرما دے کمی ایک ہوتا ہوں اسے درگزر فرما دے اور میرے رب یہ تو تُو نبی کا فرمان ہے کہ جب تُو کسی کے بچے کو اٹھاتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو تُو جنت میں اس کے لئے گھر بناتا ہے تو اس بچے کے جالدین کے لئے جنت میں گھر بنا دے اس کے بھائیوں کو تُو اس کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ جو تُو نے ان کو دولت دی ہے اس میں اپنی منشاہ پوری کرنے والا بنا دے اس میں توازو نصیب فرما آجزی نصیب فرما ان کے ساری نصیب فرما جتنے ہم بھائی ہم آجر ہیں یا اللہ تیرے دروار میں ہم سب سے تُو راضی ہویا یا اللہ اور ہماری کمیں کوتائیوں ماف کر دے معاملات میں ہیں عبادات میں ہیں زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتی ہیں وہ ماف کر دے میرے آقا اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے یا اللہ جتنے بھی دنیا سے اٹھ گئے صاحب ایمان اہل ایمان تو ان سب کے درجے بلند کر دے یہ قبروں میں یا اللہ پریشان حال میں ان کی قبروں کو اٹھنڈا کر دے تو بھائی یاسین کو جنت الفربو سفا فرما دے یا اللہ ان کے پچھلوں کو ایسے عمل کرنے کی ترفیر دے کہ روزانہ ان کے درجات بلند ہوتے رہیں پوری زندگی میں جو انہیں یا اللہ جن سے خطا ہوئی عبادات میں معاملات میں تیرے حق میں تیرے نبی کے حق میں ماں باپ کے حق میں بی بچوں کے حق میں تیرے بندوں کے حق میں جہاں جہاں جو جو خطا ہوئی انت عالم تو زیادہ بہتر جانتا ہے وہ ساری معاف کر دے یا اللہ اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا اللہ تو اس کو اس کا عجر پہنچا دے چالیس آدمی جس کے جنازے میں کٹھنے تو معاف کر دیتا ہے رات تو اس کا بہت بڑا جنازہ تھا میرے مولا اور بہت زیادہ اہل ایمان نے اس کے لئے دعا مانگی تو کسی کی بھی دعا قبول فرما کہ اس بھائی کی بکشش کر دے اقفرت کر دے جنت کا باق بنا دے حشر وقت کی سختیوں سے بھی محفوظ فرما دے ہمیں بھی یا اللہ تو اس دن کی تیاری کرنے والا بنا دے ربنا آتینا خی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنة وقینا داب النار وصلا اللہ تعالی لنبی کریم آمین برحمت کا یا رحمت اسلامی وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامی ریکارڈنگ کے لئے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نات نظم اور تقریر ڈیجیٹل سٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی سٹوڈیو کالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سیڈی میں کنورٹ کروانے کے لئے میاری ادارہ اسلامی وائس رابطہ کے لئے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشاط آباد فیصل آباد فون نمبر سفر تین سو تیتیس چھے پانچ دو پانچ تین سات سفر سفر شکریہ